کیابنٹ منطری مہن سنگھ سی سودیا نے کہا اگر لب جہاد پر کانون بن رہا ہے تو اس میں برا ہی کیا ہے؟ یہ تو بہت پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کانگریس کا کام تو ہر چیز کا ویروت کرنا ہے۔ لب جہاد پر کانون بنائے جانے کو لے کر منطری مہن سنگھ سی سودیا نے کہا یہ کام تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا اور اگر اب ہی ہو رہا ہے تو اس میں برا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کانگریس کا کام کیا ہے؟ کانگریس ہر چیز میں ویروت کرے گی۔ اپنی جیت کے بعد انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے ہم نے بھی چناو لڑا ہے ہمارے ساتھ کسی نے کوئی بھی ترگھات نہیں کیا۔ رگو رات سنگھ کانسانہ کا کیا انبھا ہے؟ ان کے ویدھان سبح کی کیا پرستی ہے یہ نہیں کہہ سکتے سمکشہ ہونی چاہیے کیونکہ ہر ویدھان سبح کی الگ الگ پرستیوں ہوتی ہیں۔ اس میں برا ہی کیا ہے؟ یہ کام تو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا اور یہ کام اگر ہو رہا ہے تو اس میں برا ہی کیا ہے؟ کانون کیا نہیں بننا چاہیے؟ کانگریس کا کام کیا ہے؟ کانگریس ہر چیز میں بیروت کرے گی، اچھے چیزوں میں بھی بیروت کرتی ہے۔ تو کانگریس کا تو کام ہی ہے ہی ہے باقی جو کانون بننے جا رہا ہے وہ بہتی کرانتی کاری قدم ہے اور اس کی میں سرانہ کرتا ہوں اور نروتم جی کو اس کی لئے بزائی دیتا ہوں۔ ایسا تو نہیں ہے ہم بھی چونہو لڑے ہیں ہمارے ہاں سے کسی نے کوئی بیتر گات نہیں کیا، بارتی جنتا پارٹی کی پرتے نیتا پرتے کار کرتا نے اے ڈی سے چھوٹی کجول لگا کر ہم لوگوں کو جتایا ہے۔ کیا انوباو ہے اور ان کی کیا پرستیتی ان کی بیدان سبا کی ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ باقی امومن میں کہوں گا کہ سبھی لوگ پوری طرح سہماتے ہیں بھارتی جنتا پارٹی کے پرتے کار کرتا نے جی جانس ہم لوگوں کا ساتھ یہ ہے۔ سمکشہ ہونی چاہیے کیونکہ بہت ساری پرستیتیاں ہوتی ہر بیدان سبا کا اپنا ایک پولٹیکل ایکویشن ہوتا ہے تو ان سب کو دیشنا پڑے گا اور سنگیتھن کرے گا۔ سنگیت تیسور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھیلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیاپار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کوٹ میتی تھا ڈکھل نیوز آپ کیا آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوز